السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم پڑھیں گے پی سوائے سکس ٹری ون کے لیسن فورٹی تری کو سوشل اینڈ ایتھیکل کونسٹیڈیشن ان ٹیسٹنگ سب سے پہلے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے اے پی اے ایتھیک کورڈ یعنی کہ اے پی اے کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکن سائیکلکل اسسوسیشن ہے اے پی اے انہوں نے کورڈز بنائے تھے انہوں نے اس طرح کے ایتھیکل کورڈ بنائے تھے جس کے مطابق جن کو فالو کرنا ضروری تھا یعنی کہ کوئی بھی سائیکلکل جو بھی کام کرتا ہے کہ ان ایتھیکس کو فالو کرے گا لازمی مثلا ہاں بھی ایک ایسامپل لے لیں کہ اگر جو سکریسی ہے جو کونفیٹینشلیٹی ہے کسی کلائنٹ کی اس کو لیک نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا یہ ایک ایتھیکل جو ہے رول ایتھیک کا ایک حصہ ہے جو اے پی اے کی طرف سے دیا گیا تھا پرنسپل فور ویلیڈیشن اینڈ یوز آف پرسنل سیلیکشن پروسیجر یعنی کہ جوبز کے لیے جب سیلیکشن کی جاتی ہے کن ایتھیکل سٹینڈرز کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے اندر پہلے رسٹ سٹیٹمنٹ ہے رسپونسپلیٹیز آف یوزرز آف سٹینڈرز ٹیسٹیز ہے یعنی کہ امریکن کونسلنگ اسسوسیشن اے سی اے ایڈاپٹیڈ دس سٹیٹمنٹ ان نائنٹین ایٹی نائن ایبیلیٹی ٹیسٹنگ یوزیز کونسیکوینسیز اینڈ کونٹرو ورسیز یہ کتاب کا نام ہے جو کہ ایبیلیٹی ٹیسٹنگ کے تمام ایسپیکٹس کو کور کر دی ہے اس کی دو جو ہیں وہ وولیمز ہیں اس کے بی او ٹی ہے بورڈ اون ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ یہ بورڈ نائنٹین نائنٹی ٹی میں جو ہے وہ اسٹیبلیش کیا گیا تھا جس میں بڑے ڈپارٹمنٹ ڈیفینس ایجوگیشن اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ لیبرز شامل ہیں ایتھیکل ایشیوز ان سیکولیکل ٹیسٹنگ ایتھیکل ایشیوز ان ایتھیکل سٹینڈر ان سیکولیکل ٹیسٹنگ اس کے اندر سب سے پہلی وہ چیز ہے وہ ہے نمبر ون پر ٹریننگ اینڈ ایلیجیبیلیٹی آف دا ٹیسٹ یوزر جو بندہ ٹیسٹ کر رہا ہے وہ کالیفائیڈ اور ٹرینڈ ہونا چاہیے سیکولیجیسٹ کی پرسنیلیٹی بھی ٹیسٹ میں بہت اہم ہے ٹیسٹ کے مطابق سیکولیجیسٹ اور یا ایگزامینر کو سیلیٹ کرنا چاہیے تعلیم کا جو سٹرکچر ہے مختلف جگہوں پر مختلف ہوتا ہے سیکولیجیسٹ کی ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے مکمل ٹریننگ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ کالیفیکیشن جو ہے وہ انٹیلیجنس اور ٹیسٹ میرنگ میں بہت اہم ہے اپجیکٹیو ٹیسٹ ایم سیکیوز میں گیسنگ کے وجہ سے ایویلویشن میں مسائل آتے ہیں اے پی اے سائیکولیکل اسسیشن امریکن سائیکولیکل اسسیشن کو مطابق وہی ٹیسٹ یا ٹیکنیک جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے سائیکولیجیسٹ کو جن میں وہ زیادہ کوالیفائیڈ ہوتا ہے جس میں اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے ہیومن رائٹس انڈ ٹیسٹ یوزیز تو ایک ڈیسٹ یا پہ ہوسکو؟ انویجن آف پرائیویسی وہی جو بات میں نے پہلے کی کونفیڈنشنیلٹی یا پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا جب تک سبجک کی جزد نہ دے اس کے ٹیسٹ کی ڈیٹیلز مثلا سبجک کا نام اس کے سکورنگ ریزلٹ وغیرہ کو آگے ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا نمبر فور کونفیڈ وہی بات آگی کونفیڈنشنیلٹی اونیسٹی اور اوپننیس سبجک کو ٹیسٹ لینے کا مقصد بتانا ضروری ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ٹیسٹ کس کی سمکا ہے اس میں کس طرح کے سوالات ہیں کس لیول کے ہیں جس مقصد کو سبجک کو سامنے بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے جس یعنی کہ ٹیسٹ جو ہے جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے وہ مقصد سبجک کو کلیر ہونا چاہیے کہ بھئی اس پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کی فائنڈنگز کیا ہوں گے یہ سارا کچھ اور انڈ پر فائنڈنگز مطلب کے جو سکور اس نے حاصل کیا وہ بھی اس کو بتانا ضروری ہے اور اس سے کیا نتیجہ خاص کیا یعنی کہ ہر ایک چیز جو ہے اس سے اویر ہونا چاہیے بندہ کیئر ویڈ لیبلنگ کیئر ویڈ لیبلنگ یعنی کہ یہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ انہیں کسی سائیکوٹک بیماری کی وجہ سے لیبل کر دے جائے اس سے سائیکو کہا جائے انہیں انڈپریسیو کہا جائے انہیں پاغل کہا جائے اس لئے ضروری ہے کہ ٹیسٹنگ کے دوران ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کریں کہ یہ سبجیکٹ کلائنڈ کے لیے کسی قسم کا لیبلنگ کا باعث نہ بنیں نمبر سکس ہے باز وقت مختلف ارگنیزیشنز میں ورکرز کے لیے اسیسمنٹ کا انظام کیا جاتا ہے اس صورت میں سائیکولیسٹ کو اس ارگنیزیشن کے لیے بھی لائیل ہونا پڑتا ہے جن کے لیے وہ ان کے ورکرز جن کے کہنے پر وہ ان کے ورکرز کو اسیس کرتا ہے اور ان ورکرز سے بھی لائیل ہونا پڑتا ہے اب کہہ رہا ہے کہ لائیلیٹی ڈوال لائیلیٹی ہوتی ہے یہ مسئلہ تب آتا ہے جب ارگنیزیشن اور ورکر کے درمیان جو ہے وہ کلیشز پائے جائیں مسئلہ اگر نیگٹیو ریزلٹس آئیں ورکر کو اگر نیگٹیو ریزلٹ آئے ہیں اور جب پتا ہے کہ سائیکلوجیسٹ کو پتا ہے کہ اس کی ارگنیزیشن کو پتا چلے گا تو وہ اس کو جوب سے نکال دیں گے تو وہ اس صورت میں کیا کریں تو وہ ان کو جان کر جو سائیکلوجیسٹ ہے وہ ارگنیزیشن سے اس بندے کو نکال سکتے ہیں یعنی کہ وہی بات تو ایسی صورت میں سائیکلوجیسٹ کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ایک درمینا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس میں سائیکلوجیسٹ جو ہے ورکر کو پہلے سے ریزلٹ کے کونسیکونس بتا سکتا ہے سائیکلوجیسٹ کو چاہیے کہ وہ ورکر کے مطالق وہی انفو ارگنیزیشن کو دے جو کہ ان کو ریکوائر ہوتی ہیں نمبر سیون ہے ایشو پر ٹیننگ ٹو دہ ٹیسٹ ڈیویلمنٹ ایشوز کون کون سے ہیں ٹیسٹ ویلپر شوڈ بھی جو بھی فیر و ایڈیویپری فیر ہونا چاہیے ان کو اور اس کے لابا ٹیسٹ کونٹینٹ جو ہے وہ جنر باعث نہ ہو کلچر باعث نہ ہو کسی قسم کی باعث نگ اس میں نہ ہو اور اس کے لابا ٹیسٹ وی یوزڈ ویڈ ڈیویرس پوپولیشن پھر دین ایٹ ٹیسٹ کونٹینٹ جو ہی بات کہ کلچر فری ہوئی ہے ایشو پر ٹیننگ ہو کہ ان کو کسی بھی سوسائٹی میں موجود شخص استعمال کر سکتا ہو کسی پر بھی اپلائی کی جا سکتے ہو اور یہ تھا آپ کا پیس فائے سکس تری ون کے لیسن فورٹی تھری آئی ہوپ آئی میریٹ کلیئر جلد ہی ملتے ہیں اپنے نیکس لیسن کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ